سات قسم کے گروہ ایسے ہوں گے جن پر الطافِ الہی کا سایہ ہوا ہوگا سات قسم کے گروہ ایسے ہوں گے پہلا تو اس کے اندر وہ شخص ہوگا واقعہ تو جس کو سایہ نہجیہ کیا جائے گا کہ جس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے باہر آنے کے بعد بھی وہ اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ کب اگلی مسجد میں جانے اگلی نماز کا وقت آئے وہ مسجد میں جائے اور دوبارہ نماز پڑھے ایک شخص ہی ہوگا اس پر الطافِ الہی کا سایہ ہوگا دوسرا شخص کہ جس کو حرام شہوت کا موقع ملے اور پھر بھی وہ ڈر کر پروردگارِ عالم سے اس شہوت کو ترک کر دیں کسی بھی گناہ کا اس کو موقع ملے اس کو پروردگار کا خوف کرتے ہوئے ڈر کر ترک کر دیں یہ بھی مقصوص الطافِ الہی کے سایہ میں ہوگا میدانِ قیامت تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو تنہائی میں اس طرح سے صدقہ دے کہ جس پر کوئی اور مطلع نہ ہو یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ کوئی ریاکاری وغیرہ کا جذبہ نہ ہو اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے آنسو بہائے پروردگار کے لئے ایسا شخص بھی مقصوص الطافِ الہی کے ساہے میں ہوگا پانچمہ وہ شخص ہوگا وہ شخص جو امامِ عادل اور رہنمہ جو خدا کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کرے جو خدا کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کرے ایسا شخص بھی الطافِ الہی کے مقصوص ساہے میں ہوگا چھتا وہ شخص ہوگا وہ جوان کہ جو اپنی جوانی کو عبادت اور اطاعتِ خدا میں سرف کرے یہ پروردگار کی کیسی نعمت ہے آفیت صحت و سلامتی یہ جوانی جسے میں زیادہ تر لوگ جس کے اندر دھوکے کے اندر پڑے ہوئے جب البتہ یہ چھن جاتی ہیں تو پھر ان کی اہمیت کا احساس انسان کو ہوتا ہے اور ساتھا وہ گروہ ہوگا لوگوں کا کہ جو ایک دوسرے سے پروردگار عالم ہی کے لئے دوستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پروردگار عالم ہی کے لئے جدہ ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے پروردگار عالم ہی کے لئے دوستی کرنا ہے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے اور برادر وسیمہ ہم اس پر کافی سارے آپ لوگوں کلاسز لے بھی چکے ہیں لیکن وہاں ملنے اور جدہ ہونے میں بھی جدہ ہونے میں بھی پروردگار کا خیال یعنی لوگ جب آپ اس میں چھیک ہے بعض اوقات ہمارے تعلقات کسی سے نہیں ہو پاتے ہیں ہم دوسرے سے جدہ بھی ہونا چاہتے ہیں تو لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ہی کیوں الگ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے بھی تو الگ ہو سکتے ہیں یعنی خاموشی سے بس ان سے الگ ہو گئے یا ہماری بات کی تو ان سے اس انداز کے نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی لیکن عام طور پر لوگ تو ایسے ہو افراد جو کسی سے الگ بھی ہونا چاہے ہیں لیکن ہر حال میں خدا کا خیال دماغ میں رکھتے ہوئے دوستی بھی خدا کے لئے اور جدہ ہونا بھی دوسرا خدا کے لئے ہو کہ یہ سات قسم کے افراد وہ ہوں گے اچھا سائے کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا کہ پروردگار کے سائے میں ہوں گے تو علماء نے کہا کہ دیکھیں سائے جو ہے نا اصل میں یہ پناہ دیتا ہے گرمی سے اور لطف اور رحمت خدا کا سائے گناہگار کو جہنم کی آگ کی گرمی سے پناہ دیتا ہے اس وجہ سے یہاں پر سائے کا لفظہ آیا ہے اچھا اسی طریقے سے گناہگار جو ہوں گے یہ محلت مانگیں گے پروردگار جب دیکھیں گے نا عذاب کو آتے ہوئے تو پروردگار سے محلت مانگیں گے پروردگار ہمیں محلت دے کہ ہم دنیا میں دوبارہ پلٹ کے جائیں اور پروردگار ہم نیک کام دنیا میں کریں گے تو اس وقت پروردگار عالم سے یہی تو کہے گا کہ ہم نے تم کو دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ کوئی شخص عبرت حاصل کرنا چاہتا تو وہ عبرت حاصل کر لیتا اتنا تو تم کو ٹائم ملا تھا پچاس پچپن ساٹھ پیسٹھ ستہ سال کی زندگی تمہارے لئے بہت کافی تھی یہ زندگی کہ اگر وہ عبرت حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس بہت قائم تھا اچھا اسی طریقے سے اچھا جتنے بھی لوگ ہوں گے پروردگار کی طرف سے جب اس قسم کا جواب آئے گا تو ان کو فوراں اپنے سر کو جھکا لیں گے اور واقعی وہ احساس کریں گے کہ ہم واقعی فقط ایک سچی توبہ کر کے اور ایک سیکنڈ کے اندر اپنے ان تمام گناہوں کو معاف کروا سکتے تھے لیکن اب سارا قصور اس میں ہمارا ہی ہے پھر اس کے بعد باقیدہ پروردگار انسانوں سے سوال کرے گا اسی میدان قیامت ہی کی تفصیلات میں کہ ہم نے تم سے عید نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا اس قسم کے بھی سوال کا سوائے شروندگی کے اور حسرت کے کوئی اور جواب نہیں ہوگا اور انسان بالکل لا جواب ہو جائے گا